تو اس کے دو پرادکشنہ پاتہ ہیں اس ٹوپا کے ایک لوور پرادکشنہ پاتہ ہے جو ریلنگ کے ساتھ سٹون فنس جو ہے یہاں پر اس کی ایرد گئی سٹون فنس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ایک اپر پرادکشنہ پاتہ ہے جو سٹیر ویس کے ذریعے سیڈیوں کے ذریعے ایکسس ہے سیکن اپر پرادکشنہ پاتہ میں دونوں طرف سے اور اوپر کی طرف سے اپر پرادکشنہ پاتہ لور پرادکشینا پاتہ بلکل اس کے نچھے سائٹ سے تو یہ دو پرادکشینا پاتہ ہیں ایک اپر پرادکشینا پاتہ اور دوسرا لور پرادکشینا پاتہ اور چاروں طرف سے انٹرنسز ہیں پرادکشینا پاتہ کے لئے ایکسیس موجود ہیں the dome is hemispherical and hemispherical or hemispherical dome is topped by a square plan of Harmiikka this is Harmiika square plan of railing is protecting the chatras three chatras you can see at the top of this two ہم درہ فردر ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس کے تو یہ گیٹ وی جو ہے کہ جو تورانہ جو ہے یہ پیلر جو ہے پیلر یہ ٹو ففٹی بی سی میں ایریکٹ ہوا تھا اشوکن پیریڈ میں ٹھیک ہے نا لائن پیلر سنہا ستمبہ سمہا کہتے ہیں لائن کو ستمبہ کہتے ہیں پیلر کو تو سنہا یا سمہا ستمبہ جو ہے یہ ٹو ففٹی بی سی میں ایریکٹ ہوا ہے اس کے بعد اندہ اور ایک سٹون چیسنگ کیسنگ اس کے اوپر جو ہوئی ہے سٹون کی اوپر کیسنگ کا ایک لیئر ہے کبر ہوا ہے وہ وان ہنڈرڈ ففٹی بی سی میں سٹون کیسنگ ہوئی ہے جو اشوکن پیریڈ کے تقریباً سو سال بعد ہوئی ہے ٹھیک ہیں بنیادی سٹوپا اور اس کا جو پیلر ہے وہ ایریکٹ ہوا ہے ٹو ہنڈرڈ ففٹی بی سی میں لیکن اس سٹوپا کے اوپر جو سٹون کیسنگ ہوئی وہ وان ہنڈرڈ ففٹی بی سی میں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جو لور پورشن ہے یہ ہے ڈرم ٹھیک ہیں اور اس ڈرم کے ساتھ اپر پرادکشنہ پاتا ہے اور اپر پرادکشنہ کے ساتھ لوور پرادکشنہ کنیکٹیب ہے ایک ٹرانزیشنل فیز کے ذریعے اور اس کی ایکسٹیریئر ایکسٹینشن آپ جب پلان کی طرف آ کر دیکھیں جو پونے میں پلان ہے اس پلان کے اندر یہاں سے انٹرنس ہے فور اگزامپل یہ سادرن انٹرنس ہے اور اس کے ساتھ یہ اشوکن پیلر ہے اور سادرن انٹرنس کے ذریعے یہاں سے انٹرنس ہے اور پھر یہاں پر ایک کارنر ٹائپ کی ایج آ جاتی ہے اور دین آپ انٹر ہوتے ہیں توورڈز دی لور پرادکشنہ پاتا ان فرنٹ آف لور پرادکشنہ پاتا there is there are two stairways leading up to the upper pradakشنہ پاطا you can see here up from upper pradakشنہ پاطا and there are no stairways in the front of other gateways or partial stairways are there but not like the complete stairways from both sides leading towards the upper pradakشنہ پاطا the lower pradakşنہ پاطا عودی ہماری دیگر بودھائی دیگر محلیتی تومیاری دیگر بودھائی چیزی ہے اس کے مستان کے لئے جیسی امروز بیرمویدی دیگر تومیاری نیگر دیگر تومیاری کنیار دیگر تومیاری دیگر تومیاری دیگر لئے منہ سارت کے لئے لئے اس جب سے پہنچنے کے لئے تصویب کے لئے اس کے لئے سارت کے لئے نورات کے لئے میں سارت کے لئے stone casing stone casing is made 100 years after the period of Ashoka Maharaja during Shunga and Andhra period again here we see the railing which is known as Vedika this railing is also ملتا ایارت دوریم 1650 بیدی ایرام باستر طور پر ایارتی دور پر ایارتی کافید تین تحرکنی پر ایارتی کافید تین تینک پر ایارتی کافید تینک پر ایارتی کافید اور جب ساوچی تبار ساوچی تبار ساوچز فقال ساوچز راشتا میرا لیا جب میں یہ درون سانبا آنگ certain سانبا ان منزلت وسلم کمول اپنی میرا لطاف آخرمن جبر There is a bar, three bars connecting and creating the railing. This railing is called, this connection is known as Suci. And upright stone is called as Thaba. Upright stone which stands along the railing is known as Thaba. Remember these terms. اور یہ ویڈی کھا کے لئے تابات اور پوچی کے لئے ٹھاuka دمائی آیتی ٹ Device اس کے لئے لئے جارہ شنی پاسہ کرنے کے لئے ومن اللہ پڑھا شنی پاسہ، رئی ہے اور حضرت کنی پاسہ کرنے کے لئے امیاجی سے دیکھ آگا کرنے کے لئے جوہمیںک ہیں۔ کے بعدی تریبا ہوں فرمات کرتے ہیں کے دیں کے لئے جاتواز جاتواز اور جاتواز جاتواز سے بڑیوی کے لئے آپ کے لئے کی اور مختصہ ایز اور ایرکشنی شواہروں پر ملکات نہیں ہے اور اس کے لئے جاتوازی نائم ہیں یکشش ملکات اور یکشنی ملکات ہیں اور میرے اس کے ساتھ برایے پر شویر سے باید ہے یہی اکشا اور یکشنیزیں ہیں یہی ایڈاقتا ہے میں ارتا ہے یہ ساتھ ایسی تصوریوں کے دوری ساتھ ایسی بیانتی ہے یہ کھر کتا ہے ہمارے پر 100 عام کے پیدا کے لئے آشوکا ایسا ہی چند میں کنم ملتا ہے موسیقی دیگر دیگر موسیقی موسیقی اس کیا عروف محمد توارانا والدور، یک من نوع ملك ا fram اضافة تیشتیہنетров دیونی انتود اپ Swordن پر عمر میراً ب lumی سنید بالمکار کنید باحت قرب عمر ouv possible سورہ علیہ سنوازم نیمکہ اس سنوازم اس کی طریقہ آنیا چیف نیمکہ مطرد 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 یکشا ساتھ MAND V Holzمہ سبيل کے ساتھ ڈیونها ڈیونی 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 جیوی سکتی بھی ہے میں از پیش کرتے ہیں جیویی ریزی ہے جیوییی ریزی آنڈا ہے ویرے دیگر آنڈا ہے And there is little bend in their knees and also bend you can see in the upper arms. These yakshas, yakshas, semi-divine beings, are holy. In Indian mythology, in the Indian philosophy, the divine beings are of different natures. And Buddhism survives within the local mythological systems. Yakshas and yakshanis are playing a great role in the veneration, in the depiction of Buddha and always depicted along the yakshas and yakshanis who are normally shown venerating the Buddha and other etc. During this time, the 100 BC, there was not the depiction of Buddha itself was in existence. But these drawings are before the drawings made by Buddha during Mahayana period. means these drawings are dated back to the period of Mahayana, before the introduction of Mahayana. This art is pre-Mahayana art or can be assumed as Hinayana art. In Hinayana art, we normally find the symbolic representation of Buddha not with the clear depiction of Buddha. There is no depiction of Buddha, but there is always the symbolic depiction of Buddha through a turban, on throne and many other examples. But yakshas and yakshas and yakshanis are clearly depicted in Indian mythologies. I want to show some yakshanis to you of Sanchi Stupa. Okay. Let me search a good picture of Yakshani on Google. Yakshanis. موسیقی 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 and you see the Suci connect the staranah at three levels on the lower side this is the مام and there is the depiction of elephants on the ending and below the lower stambah you will find the decorated stambah on different features یہاں ڈای رہا ہے آپ کا اپنے ساتھ 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 ہے یہاں ہیرے تورای نظر ہے یہاں ہالتھ ساتھ ساتھ اور وہیچ چیزوں نے یہاں ڈای کیسی ہے یہاں ڈای پیچھوں کا برہ值 اور یہاں ڈای چیزوں نے پرسین ساتھ ملتا ہے کہ یہاں نمیدی ہے کہ مجھے سے تقلید نیجا ہے اور اس کا سب نمیدی ہے یہاں نمیدی ہے کہ یقشنی یہاں نمیدی ہے کہ یقشنی، لیگر آپ یقشنی، ہنے کے لیے رہی چاسیم ہمینے کے لیتے ہیں رہی چیزیں ہر قطع کرنے کا منتاب ہے جو کم رہی چیزیں ساً کے اندارت بھی چیزیں Alongside the waist you will see a band with decorated patterns and a band of beads also you can see alongside the waist and neck is also decorated with a pattern of beads and ears are also extended with similar decorations and adorations from the general depiction is in three bangapos three bangapos actually giving like a figure of this one figure movement is like this from here to here then from here to down below this means three bangapos there are three postures inside the body and this posture actually depicts the movement in the body and the artwork itself expresses that there is the movement of hanging of yakshin over the branches of a tree and this is very connected to the design of elephant and these yakshin is are adorned also with a turban on their heads similar design you can see here with an elephant yeah i told you elephant is crowned with jewels and elephant is also led by a yakshin who is on the elephant and tightened with the ropes the throne is the elephant is tightened with a throne and it is also shown in the movement and this yakshin is connected to the figure of elephant here is a large depiction of the torana entrance you can see that there is the rolling at the end on here similar or having little bit inspiration from the greek style of ionic capital and these rollings are ended in the center and extended with a figure of we have what we can say the peacock cross two peacocks are on one side here as well as on here and elephants and other semi-divine beings have been depicted and this is very detailed depiction of artwork measure with the figure of elephant figure of peacocks figure of yakshin is crossing four elephants on all four sides of the abacus above the abacus right the on the other side of the entrance you can see here also i actually standing and pillar on the right hand side there are the horseshoe entrance like designs as you have seen also in the rocket caves the entrances are the pillars are topped by such entrances which are also continuing and dharan patron at a different interval and having showing the pillar architecture in the contemporary utilized wooden architecture of that time have been expressed in the stupa in the pattern of stone here you know there is everything symbolic not the buddha depicted in figure but every story has been narrated in a symbolic form not in a figural form of buddha but the message has been conveyed through a symbolic representation which means that the hinayana interpretation was much more popular over here before the kushan period see again this is the bodhi tree the people tree and here is the veneration of people who are venerating the bodhi tree from the top you can see coming down the two indra and brahma to the people and the same at the bodhi tree is depicted over here you will see flag with kings are leading towards the stupa our horses our general people uh looking towards the ceremony from the railings within uh from the railing from the torana gateways again same here there is the elephant there is a cart with a royal uh means uh there is the royal welcome uh through our with double with two horses with two decorated horses uh with headdresses on their head and led by a person and coming of the royal entrance is there see that this is general artwork mainly depicted on on the uh the uh the uh the stambas of the toranas right okay coming towards the other details of so you will find here yakshas also very extensively on the gateways see here these big faces with having different posture of the gestures are the features of uh of the yakshas these are the features of yakshas and this is the veneration of bodhi tree where or the people tree where underneath the buddha god uh the enlightenment again another example see the hordes with chariots and the people of different uh origins and of different countries with their kings are leading towards the buddha and accepting the buddhism all different panels you will see and the veneration of bodhi tree is extensively depicted uh in the art of uh art on the torana's uh torana entrances uh eight sanchi stupa right coming towards uh texila okay this is the uh stupa of uh sanchi and we are going to compare it with the example here in gandhara in texila there is dharmarajika stupa okay you will see here a similar plan of a circular plan you you can see here also okay let me make it a larger scale picture for you that you can see every feature okay not this one this one right you can see a similar plan here and there are two pradakshina patas also one is the lower pradakshina pata and the upper one is another pradakshina pata these two pradakshina patas are connected by four stairways here giving access to the upper pradakshina pata from all four directions this is the southern entrance this is the uh eastern entrance this is the northern entrance and on the other side there is the uh western entrance and the access is further connected by the entrances between the uh the cells of a monastic establishment that cells are surrounded you can see the cells are shown depicted all around there is no railing in gandhara there is uh uh different to date at sanchi you have seen in matron patron but here you can find the venerating cells around the stupa and the lower pradakshina pata is accessed also from every direction particularly from southern and from the eastern side and these are these are led by two pillars here also and also the the pillars the bases of pillars are on the other side as well you will find some pillars over here on the end of uh on the other sides of this uh one gateway one gateway the main gateway is here in sanchi you have seen the southern gateway was the major gateway major entrance to the stupa and however the uh here in taxira in dharma at dharma rajika the main entrance is appearing towards the towards the eastern side and the stupa is led is given with steps and having a pradakshina and a similar dome which was covered with a stone casing during the later periods here you will see the kushan period extensions inside the uh the patterns inside the covering and stone covering of stupa but but by origin it is contemporary to date uh at sanchi okay let us again see the stupa at mani ki yala let me find some better pictures or aerial pictures of mani ki yala stupa not much more okay we'll see this one this one looks better or not much more uh this one we will try having a larger scale let me search it out some good pictures of mani ki yala mani ki yala stupa is here all right i think this one is better or this one similarly at mani ki yala mani ki yala stupa having a large anda like structure or hemispherical dome covered with stones uh and brick covering uh around it and you will see the two pradakshina patas the upper pradakshina pata and the lower pradakshina pata is connected but during the later periods of kushanak the decoration is added with the stone and these stone casings over it and these stone cases are on regular intervals you will see the pillars with bases with uh connecting means these are the pilasters at regular intervals you see a space or a or an area open with uh with pilasters or the depiction of pillars or pilasters over along the upper pradakshina pata and the lower pradakshina pata okay going towards the uh budhkara stupa in swath at budhkara you will find the line figures also but this is the general plan of budhkara i think this is the better picture no why it is not opening why it is not opening why it is not opening okay this picture you can see here an aerial view of budhkara you can see here very small uh stupas uh in the surroundings of budhkara and these stupas are known as uh known as uh the uh water stupas around uh constructed in different phases of history of later period but the major stupa of budhkara of budhkara is the rounded one having uh only single pradakshina pata and single pradakshina pata is uh if that the stupa was cased with the uh the uh pilasters around it and the the spaces are filled between that these two pies also in round plan same to date we have seen at manikiala that we have seen in uh sanchi and also in bharu i will show you some pictures of bharu as well today and we have seen a texila at dharma rajika similar plan is also here having a single pradakshina pata the entrance is only from the uh the the eastern side and here are the lines uh depicted in the open on areas but surrounded by many platforms and these platforms were constructed with uh for the as the basis of uh cells around the stupa as well and in the different locations and some are uh depicted like stupa structures are of later phases of kushan sito parthian kushan and later kushan period and these are uh the 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 what used to pass uh constructed in the memory of the saints who died uh venerated saints or venerated uh monks who uh died on the sites as we have many examples also from texila and we have a lot also from the swath valley okay coming towards the bharu stupa this is the figure of bharu stupa and now the railing and other details are uh are available at the museum of delhi because bharu stupa was uh reconstructed and initially it was not uh uh it was not in existence the general plan of bharu stupa was uh because it was destroyed in different phases but it can it was reconstructed or was existing like this you can see here it has been reconstructed and from different examples and you can see a torana in front having a pillar decoration replicated from the original examples i think and there are the torana gateways and steps leading towards the stupa and the torana's around the stupa railing at the top and having a chatra or harmika and chatra under like dom and this thing this is also in round plan and also in hemispherical plan but not large is like a date at sanchi location is same to date but we will see some remains of current plan remains uh like this of the original examples yes this one is here and the railings and those details are inside the national museum at uh new delhi you can see here these pictures also these pictures are inside the uh very hugely depicted very extensively depicted taken from the the stupa at uh at bharu and these are now located inside the museum and you can see here also the veneration of bodhi tree the uh the artwork of the yakshas and yakshanis you can see here all these are depicted in bharu and you will see here one of the depiction in artwork the stupa this is the story of mother maya the white elephant is uh is in her dream is going in her body from right hand side and this story is actually uh has been uh made in early phases when the buddha himself was not in the the depicted form but the story of depiction of buddha was uh in in uh in the period before uh before the mahayana interpretation here some colonial pictures you can see uh on the original site of and these railings have been brought to the museum during colonial period destruction and excavations and you can see here the artwork having persian inspirations little bit in artwork of morian and and the succeeding periods uh these are the complete i think the barut stupa has the extensive artwork which is not in existence now or which the remains are at the museum uh of the living i think for today this lecture is enough for you okay who will uh conclude today's lecture at the first yes please anybody of you mahnoor bb please conclude our lecture of today mahnoor bb please conclude our lecture of today آج ہم لوگوں نے سانچی سٹوپا کے بارے میں پڑھا جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ سانچی سٹوپا جن سے ہے مادایا پردیش ہے سٹیٹ آف انڈیا میں ہے اور اس کو بیلڈ کیا ہے مورین ایمپرار اشوکا نے اور اس کو دسکور جرنل ٹیلر نے ایٹین ایٹین میں کیا اور سانچی سٹوپا سر اس کے ڈیفرنٹ سٹورک پیریٹ تھے اور اس کا فرنٹ گیٹ وے کے بارے میں اس کے آرکیٹیکچر کے بارے میں ہم لوگوں نے سر پڑھا جس میں تھا سر آواز آ رہی ہے جو جی میں سن رہا ہوں اچھا اس کے ہم لوگوں نے فرنٹ گیٹ وے کے بارے میں دیکھا اور اس کا جو آرکیٹیکچر ہے فرنٹ پیلر جو ہے ساؤدرن سائٹ پہ تورانہ اور اسٹرن اس سائٹ پہ اور ویس سائٹ پہ پیلرز اور ڈبل گیٹ وے ڈبل سٹیر وے ہے اور جس کو ہم لوگ اس کا کہتے ہیں سا اپر سٹیر وے جن سے ہیں وہ پڑھا دکشینہ پاتہ اور لوڑ اس کے اپر لوڑ پارٹ ہیں اچھا اور ڈوم جن سے اس کا ہمیں سپیریکل ہے اور جس میں چھاتر اس کی چھاتراز کے بارے میں چھاتراز کو دیکھا اور چھاترہ کے نیچے جو سپورٹنگ پوائنٹ ہے اس کو یشتی اور اس سے نیچے جو پاتھ ہے یشتی رہے ہیں یشتی جو پیلر ہے جس کو پر چھاتراز بن آج جے اور اس کے نیچے ہارمیکہ ہے اور جو ڈوم کا سٹوپا ڈوم ہے یہ کیا کہتے ہیں ایک ایک پلین ہے اور اس کا جو اس پہ کیسنگ ہوئی بھی ہے بعد میں ون ففٹی میں اور اور تھی چھاترہ ہیں اس کے اور لائن پیلر کو ہنڈرڈ ففٹی بیسٹی میں بنایا گیا جسے سیمہ کیا کہتے ہیں سر سیمہ اس میں سیمہ ستمہ سمہ سمہ سنہ ہاں یہ سر سیمہ سمہ سمہ لائن کو کہتا ہے نا سیمہ سمہ یہ سب لائن مذہب ہوا اور اس کو سمہ ستمہ لائن پیلر میں جیسے یہ میس ہو گیا تھا شوکہ انڈ امرا پیریڈ اور اس میں سر سوچی جو کراس بار ہے اس کا ریلنگ جو ودیکہ ون فیپٹی بی سی میں بنایا گیا اور یکشہ جو سپورٹر کہیں گے جو یکشہ تھے یہ سیمی ڈیوائن بیگز ہیں ان کی فیلوسفی جو ہے وہ ایسا ہے کہ انڈین فیلوسفی میں پروٹیکٹر گوڈز جو ہیں وہ یکشہ ہیں اور جو پروٹیکٹنگ گوڈیسز ہیں وہ یکشنیز ہیں اور اور ایکسٹنسیولی ڈیپکٹیڈ ہیں اس ٹوپا کے اوڈیسز ہیں تینکیو مہنور پرزین آرٹ اور گریک آرٹ ہوا ہے اور پھر ہم لوگ نے سر اس کا کمپیر پڑھا تھا دھرمالہ جی کے ساتھ اور یہ گریک آرٹ نہیں ہے یہ گریک آرٹ نہیں ہے پرشن آرٹ نہیں ہے لیکن پرشن اور گریک آرٹ کا اثر اس آرٹ میں ویزیبل لگتا ہے سیچھے نا آج اس طرح سے اینڈنگز ہیں آئیونک کے پیٹل کے ساتھ کمپیرے بل ہیں اس طرح سے ونگڈ فیگرز آپ کو مل رہی ہیں ونگڈ لائنز مل رہی ہیں یہ کمپیرے بل ہیں تو دی پرشن ایکزامپل سمجھا رہی نا توڑی بہت انسپیریشن باہر کے بھی یہاں پر اس آرٹ ورک میں ڈپکٹیڈ ہیں جی نیکسٹ سمیہ احمد بس سمیہ بہت ہو گیا سمیہ احمد جی سمیہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں سمیہ سمیہ میرا خیال میں سمیہ احمد نے سن پا رہی ہے یا کلاس میں بھی نہیں ہے آن کر کے چلی گئی مناحل فاطمہ جی سر مناحل فاطمہ ذرا سمجھا دو کہ یکشاز اور یکشنیز کو کیسے ڈپکٹ کیا گیا ہے سانچی کے سٹوپا پر مناحل فاطمہ جی سر آنڈرڈیئرز بیلی اچھا توبنز تھی جولری ان کے بینڈ آرمز اور نیز تھے اچھا سر یہ آرٹ جو ہے نا ہمیں اور آل جو ہے وہ آہ پریم آہ مہیانہ آرٹ کے بارے میں بتاتا ہے یہاں پریم آہ مہیانہ آرٹ ڈومننٹ ہے جس میں ایکچول پروپر پروپر ٹپکشن اور بودہ نہیں تھی اور آہ سر اس کے بارے رکشنی کا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ بھی رکشنی بھی آہ پلٹس میں بنی نہیں ہے یہ جو ہے وہ اس کی مومنٹ جو ہے وہ دوسرے برانچز کے ساتھ ہیں کہ اٹیج ہے اس کے ساتھ وہ ایلیفنٹ جو تھا اس کی کنکشن جو ہے وہ ایک فگر آف ایلیفنٹ کے ساتھ اس کی کنکشن ہے تو یہ سر اور پھر ہم نے گیٹوے جو ہے وہ سر ایکشا جو ہے وہ ہم نے گیٹوے اس کے اوپر بھی ایک پروپر ایک پلیٹ تکی تھی سر ایکشا جہاں پر بک فیسز تھے ڈیفرنٹ پوچرز تھے اور جی سر یہ سارا منا بات تینکیو مناہیل فاتمہ یکشنیز کیسی تھی یکشنیز کی ڈیپکشن کیسی تھی مناہیل سر ایکشنیز کی ڈیپکشن میں ایک سر ایک سر ان کی بھی ایک تھوڑی انورٹیڈ بوڈی تھی سر ان کی اور ایک ہینڈ جو ہے وہ پلیر پر تھا ایک ایفرنٹ کی طرف ان کی جو ہے اس کے طرف اس کا ہینڈ وہ بینڈ وہا تھا تو ایک اس کی لیف رائیٹ پلیرز کی سارس پر یکشنیز بنی ہوئی تھی ٹھیک ہوگی ڈیپکشنیز جو ڈیپکٹیڈ تھی وہ کس پوسٹر میں ڈیپکٹیڈ تھی سر وہ تین پوسٹر میں تھی جو کہ یہ موومنٹ کو ڈیپکٹ کر رہی تھی اس کی اس کو کیا کہتے ہیں انڈین آرٹ میں اس پوسٹر کو ڈیپکٹ کرنے کے لیے اس پوسٹر کے لیے کس طرح استعمال کیا سر وہ تو نہیں آتا سر میں آپ کو شروع سے وہ بتایا اس کو کہتے ہیں یاد رکھ لیں آپ اسے کہتے ہیں تری بانگا ٹھیک ہے نا تری بانگا پوسٹر ٹھیک ہے جس کا اندر عام اس طرح ہے باڈی ایسا ہے اور پاہ اپوزٹ میں ہے اور ایس ٹائپ کا پیٹرن آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے تین پارٹس میں تین بروکن پارٹس میں باڈی کی موومنٹ کو شروع ہو رہا ہے تو اسے انڈین آرٹ میں تری بانگا پوسٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے جس سے آپ کندارہ آرٹ میں بھی سیکنٹریوٹی ہے لیکن بنیادی طور پر انیشل آرٹ میں تری بانگا پوسٹر وہ بہت پاپولر ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک سٹائلائزڈ باڈی ہے ٹھیک ہے اور جریل خان ذرا بتاؤ کہ پلان کے لحاظ سے سانچی منکیالا اور بدکڑا اور دھرماراجکہ میں کیا اسیمیلیشن ہے سر اس میں یہ کہ لور پردکشن پاتا اور اپر پردکشن پاتا جو کہ دھرماراجکہ میں بھی ہے اور منکیالا سٹوپا میں بھی ہے جو کہ کنیکٹڈ ہے اور ان کے جو پیلرز ہیں ان کے سر پیلرز ہیں اور سٹون کے سنگھ جو ان پر ہوئی بھی ہے اور دھرماراجکہ پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جریل خان فریہ بیگ جی سر آپ ذرا میں بتائیں گے کہ یہ جو ٹیکسیلا کا اگزامپل ہے یہ سانچی کے ساتھ اگر کمپیر کر دیں تو اس کی اسیمیلیشن کتنی ہے اور ڈیفرنسز کتنی ہے جو دونوں کا پلان ہے وہ سیم ہے سرکلر پلان ہے اس کے لاوہ دو پردکشنہ پاتاز بھی ہیں اس میں اپر اور لوہر ڈیفرنسز یہ آرہا ہے کہ جو دھرماراجکہ کی جو سٹوپا ہے اس میں جو لوہر پردکشنہ پاتا ہے وہ ایکسس کراتا ہے چاروں ڈائریکشن کے ذریعے اس کے لاوہ اور جو دو اور یہاں جو سٹیرکیسز ہیں دھرماراجکہ سٹوپا میں اپر اور لوہر پردکشنہ پاتا میں وہ جو ہیں وہ بھی کنیکٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ پردکشنہ پاتا کے ساتھ اور جو ہے وہاں ریلنگ تھی سانچی کے سٹوپا میں لیکن ادھر جو ہے ریلنگ بھی نہیں ہیں اور یہاں جو ہے سراؤنڈڈ میں سیلز وغیرہ ہیں سر یہ ڈیفرنس ہے مین کا محسن اجاز آپ سن رہے ہیں محسن اجاز جو بھاروت کا سٹوپا ہے اس کا ارکیٹیکچر کیسا ہے اور اس کی اسیمیلیشن پاکستان کے کسی اگزامپل کے ساتھ کمپیرے بل ہے گندھار کے کسی اگزامپل کے ساتھ میں ہسٹل میں بیٹھا ہوں آپ کا کوسٹن صحیح سمجھ نہیں آیا نیٹوک کی وجہ سے ڈیپیٹ کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بھاروت کا سٹوپا میں نے جو آخر میں بتایا آپ کو دکھایا تصویر اس کا یہ جو بھاروت کا سٹوپا ہے اس کی آرکیٹیکچر اس کو ریکنسٹر کا نکوشش کی گئی ہے اس کی آرکیٹیکچر اور وہ جو گندھارہ کے اگزامپلز میں ان کے ساتھ کیا اسیمیلیشن ہے اور کیا ڈیفرنس ہے سوری آپ کیا بتا سکیں گے ہمیں محسن اجازہ آپ ہمیں کیا بتا سکیں گے کیا آپ نے کیا سمجھا آج کس کیا آپ سے کیا آپ کو سمجھ آیا آپ اپنے مرضے سے بتائیں جو بخش 종ریعہ اس کیostٹوپا 그手 لگے وہ سمجھ آیا آپ کے قر�atہ وہ سمجھا سے بتا س tumль رسول کریں گے object کو سمجھاسrån اور وہ اس سے ب Sailor Antel کو سمجھا گ hot نمنی پوستوانا ۔ ٹھیک ہے موسم آپ کو سمجھ کچھ نہیں آیا تو نیکسٹ پہ بڑھتے ہیں مناحل سفینہ اشرف سفینہ اشرف سفینہ آپ مجھے سن رہی ہیں سفینہ سفینہ اشرف آپ مجھے سن رہی ہیں لگتا ہے کہ سفینہ اشرف نے بھی سسٹم آن کیا اور سو گئی ہلو سفینہ اشرف اوکے جو سمیہ احمد نے بھی جواب نہیں دیا سفینہ اشرف نے بھی جواب نہیں دیا باقی محنور بی بی نے دیا مناحل فاطمہ نے دیا جلیل خان نے دیا فریہ بیگ نے دیا محسن اجاز نے دیا محسن اجاز نے تو پورا جواب ہمیں نہیں دیا اس کو اتنی سمجھ آئی نہیں آج کے لکچر کی اور پھر سفینہ اشرف نے کوئی ہمیں جواب نہیں دیا اس کے علاوہ کوئی رہتا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں میں کیونکہ مارکنگ کر رہا ہوں آپ کے کنکلوجنز کو اور یہ آپ کا حصہ ہوں گی آپ کے سشنم کا تو میں آج کنکلوڈ کر لیتا ہوں آپ سب لوگ مجھے سن رہے ہیں جو پریزنٹ ہیں جی سر آج اگلاس میں ہم نے یہ پڑھا کہ سانچی سٹوپا ایک ایزامپل ہے ایک بہترین ایزامپل ہے جس کے مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کا شوکنٹ پیریڈ کا آرکیٹیکچر کیا ہے اور لیٹر فیزز میں شنگاز اور آنتراز کے پیریڈ میں جو ایڈیشنز اس کے اندر ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں ابتدائی طور پر سٹوپا کا پلان سٹوپا کا سٹرکچر جس طرح سے بدکڑا میں ہے جس طرح سے دھرمارا جیکا ٹیکسیلا میں ہے جس طرح سے منکیالہ میں ہے جس طرح سے بھاروت میں ہے اس کا بھی ہیمی سفیریکل ڈوم ہے جس کو اوپر ہرمیکا کی نپکشن کی گئی ہے ہرمیکا کے لیے یاشتی کو بنایا ہے اور یہ ریلنگ کو بنایا گیا سکوئر پلان میں اور اس کے درمیان میں یاشتی جو چھتراز کو اٹھا رہا ہے تین چھتراز کو اب اس ہیمی سفیریکل ڈوم کو اوپر وان فیفٹی بی سی میں اس کو اوپر سٹون ریلنگ کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ سٹون کورنگ کی گئی سٹون کیسنگ کی گئی اور ساتھ میں سٹون ریلنگ کو بنایا گیا اور اس کو ایڈ کیا گیا سٹرکچرز کے ساتھ اور پروائیڈ کیے گئے چار ڈورز جو ایکسٹنسیولی ڈیکوریٹڈ ہیں ویڈ انڈیا آٹ ورک اور جو میجر فکرز ڈپکٹیڈ ہیں وہ یکشاز اور یکشنیز ہیں باقے ریلیٹر سٹوریز اس کا ساتھ ان پلرز پر ڈپکٹیڈ ہیں کامنگ ٹورز ڈی فیچرز ایسے سیمیلر آٹ ورکز ہمیں ٹیکسیلا اور دوسرے ایگزامپلز پہ نہیں ملتے اور بہت ریئرلی نہیں ملتے ہیں اس فیس کے آرلی فیزز کے آٹ ورکز لیکن سٹرکچر کے لحاظ سے پلان کے لحاظ سے آرکیٹیکچر کے لحاظ سے اسیمیلیشنز موجود ہیں ہاں ان سٹوپاز کے اوپر آٹ ورک ایڈ کیا گیا لیٹر ڈیفرنٹ فیزز کے اندر ہسٹری کے فیزز کے اندر گندار میں کشانس کے پیریڈ میں اور سیتوپارتھیان پھر کشانس کشانس کے بعد کشانس کے پیریڈ میں ان چیزوں پر دیفکشنز ایڈ ہو گئی ان کے آرٹ ورک کے ساتھ ایڈ ہو گئی جو ہم بات کے فیزز میں گندار آرٹ پڑھتے ہوئے پڑھیں گے لیکن جنرل فیچر جو ہے جنرل پلان جو ہے جنرل سٹوپا کا جو سٹرکچر جو ہے وہ اشوکن پیریڈ کے فیزز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو اشوکن پیریڈ کا جو ایکزامپلز آرکیٹیکچر کے ایکزامپلز ہیں وہ آپ لوگوں نے میرے خیال میں آپ کے لئے کلیر ہو گیا ہم اگلے کلاس میں اس کے بعد جو شنگاز آندراز ادھر ٹھیک ہے نا اور یہاں پر آج شنگاز آندراز سی کٹنیوٹی آج آپ لوگوں نے دیکھا بھی اور یہاں پر کیونکہ فرس سنچری بی سی اور فرس سنچری ایڈی کے اندر سیتھینز اور پارتھینز کی حکومت تھی اس طرف پارتھینز اور ٹیکسیلا کی طرف سیتھینز اور سیتھینز اور پارتھینز کے بعد تقریباً فیفٹی ایڈی کے بعد ٹھیک ہے نا پوشانز کا اثر واضح ہوتا ہے اور یہ وان ہنڈرڈ پونٹی سیون ایڈی جب جب کشانز رولر کنشک اپنے تروں پر آئے تو انہوں نے کئی میجر تبدیلیاں کی اور اس کے نتیجے میں ایک نیا آرٹ فارم ہمارے سامنے آیا ہم اس آرٹ فارم کی ٹرانزیشن کو نیکسٹ کلاس میں یا نیکسٹ دو کلاسوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے گندھار میں بھی اور ماتھورا ادھر انڈیا کے طرف تینکیو سومنی اس کے ساتھ ہمیں میرے خیال میں کلاس ختم کر دینا چاہیے ٹھیک ہے مہنور بی بی خدا حافظ یا خلافظ سر کلیو 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 ک